السلام علیکم تو ایک صبح ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بڑا سیڈ فیل کر رہے ہیں بہت ڈپریس فیل کر رہے ہیں بہت ڈی موٹیویڈڈ ہے آپ کی انرشی لیول بہت کم ہے اور آپ جو ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ آج کوئی بھی کام کرے ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار وہ موٹیویشنل ویڈیو کوئی نکالتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور پھر میں پمپاپ فیل کرتا ہوں اور پھر میں زبردست کام کرتا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے ہم اکثر دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک انسان ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں ناو جب اللہ ہم کوئی پروفٹس نہیں ہیں ہم کوئی خدا نہیں ہیں اور انسان ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ کبھی موٹیویٹڈ فیل کرے گا کبھی ڈی موٹیویٹڈ فیل کرے گا it's all normal میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں لیکن بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام دارا شکوہاشمی ہے اور آپ اس وقت مجھے اپنے یوٹیوب ٹینل پہ میرے یوٹیوب ٹینل پہ شاید دیکھ رہے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو خوش آمدید اگر آپ آتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز اس کو سبسرائب کیجئے گا ریکویسٹ ہے میری اور بیل آئیکن کو پریس کر دو جائے گا تاکہ اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بات ہو رہی تھی مولیویشن کی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں ٹی مولیویشن اس پارٹ ای جرنی آپ کی جرنی کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کبھی آپ ڈاؤن فیل کریں گے کبھی آپ فیل کریں گے کبھی آپ بہت زیادہ تھرائیف کر رہے ہوں گے کبھی آپ بہت زیادہ پستیوں میں ہوں گے اگر ایسا نہیں ہوگا تو زندگی کو جینے کا مزا نہیں آئے گا ہمارے گڑبر یہاں پہ ہوتی ہے کہ موٹیویشنل کنٹینٹ نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچارہ بندہ یا بندی جو سیڈ فیل کر رہا ہے جو ایک نورمل بیہیویر سے گزر رہا ہے جو ایک نورمل بیہیویرل سائیکل سے گزر رہا ہے وہ اس چیز کو موٹیویشنل ویڈیو کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں جی جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو آپ اپنے اوپر انوانٹڈ پریشر کر لیتے ہیں اب آپ کی بوڈی ایک نیچرل دریفے سے ریاکٹ کر رہی ہے اور آپ کو بدا رہی ہے کہ بھائی آج تم ذرا ریلیکس راؤ انکہ تمہارا موٹیویشنل لیبل کو نہیں ہے آپ نے اٹھا کے وہ موٹیویشنل ویڈیو اور اس کے پر وہ ورکاوٹ ویڈیو اور وہ جو دھوم دھڑکے والی ویڈیوز ہیں نہیں نہیں I'm gonna do this I'm gonna change the world and everything well that's fine again at times it's fine to feel low یہ بالکل صحیح ہے کہ کبھی ڈپریس نہیں لو فیل کریں frustrated ہو جائیں anxious ہو جائیں udaسی چھا جائیں ہوئی بات that makes us human اس چیز کے ڈینایل کی بجار سے بہت ساری گڑڑ شروع ہو جاتی ہے لوگ ڈینایل میں چلے جاتے ہیں لوگ کہ نہیں جی نہیں میں کہا سے ڈپریس میل کروں میں کہاں ڈی موٹیویٹ ہوسے کھوں میں تو دنیا کو موٹیویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی جی لیکن at the same time یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اوپر unwanted pressure mud ڈالی ہے ہم unwanted pressure ڈالتے ہیں unwanted strain ڈالتے ہیں پھر ہمیں وہ typical motivational lectures سننے کو بار بار ملتے ہیں کہ نہیں اگر تم demotivated ہو تو تم ایسے کرو تم یہ کرو تم وہ گرو ٹھیک ہے کرو سب کرو لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ بھی تو بتاؤ کہ ایر تم ایک انسان ہو میں ایک انسان ہوں میں یہ کیوں بھول جاتا ہوں انسان ہوں تو میرے پاس کبھی up and down feeling کی آئے گی کبھی میں low feel کروں گا کبھی میں high feel کروں گا کبھی میری energy بہت کم ہوگی کبھی میری energy بہت زیادہ ہوگی ایسی صورتحال میں میں یہ کبھی expect نہیں کر سکتا کہ میں top performance پر رہا ہوں throughout my whole life that's unnatural اور میں یہ بھی نہیں expect کر رہا کہ میں ساری زندگی بالکل نیچے رہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے تو کبھی high کبھی low کبھی high کبھی low that's part of the life and that makes the life so beautiful کہنی کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی situation کا سامنا ہو اب مثال کی طور پر اس وقت ہم سب ایک دوڑ کا حصہ ہے ایک race کا حصہ ہے race کیا ہے کہ بس آگے نکلنا ہے کس سے آگے نکلنا یہ نہیں بتا کوئی اپنے بھائی سے کوئی اپنی بہن سے کوئی اپنے خابن سے بیوی سے دوست سے یار سے حکومت سے آگے نکل کے جائیں گی کہاں جانا تو سب نے قبر میں یہ ہے تو جو جلدی نکلے گا وہ جلدی پہنچاے گا تو آرام آرام سے چلیں enjoy کریں life ہے کبھی آپ ہے کبھی down ہے ہر چیز کو enjoy کریں ہر چیز کو feel کریں کئی دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے یہ میرا زافیت دروہ ہے جب انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ شائری کرتا ہے وہ کچھ construct کرتا ہے کچھ لکھتا ہے کچھ بناتا ہے کچھ تخلیق کرتا ہے چاہے وہ کوئی painting ہو چاہے وہ کوئی لکھائی ہو چاہے وہ کوئی افسانہ ہو کوئی شائری ہو وہ لکھتا ہے وہ گاتا ہے کیونکہ دکھ کی وجہ سے یا sadness کی وجہ سے کئی دفعہ آپ اپنی شخصیت کے ان پہلوں کو پہچان لیتے ہیں جو آپ ایک normal routine میں نہیں پہچان پاتے ہیں کیونکہ normal routine میں life اسی طریقے سے صبح کوئی office guy رات گھر آیا office guy گھر آیا office guy گھر آیا weekend آیا bathroom سے ہی کر دیا weekend آیا سبزی خرید لی weekend آیا پانی کی motor میں چل رہی وہ کر دیا weekend اس طرح گزر گیا تو life ایسی گزر رہی ہوتی ہے ایسے میں کبھی سیڈنس آ جاتی ہے سیڈنس اداسی کا موسم آتا ہے اداسی کا موسم آتا ہے انسان اپنی شخصیت اپنی روح کی ان ان چھپیوی پہلوں سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا تو اس لیے اگر کبھی down feel کریں کرتے رہے یہ کوئی بات نہیں ہا لیکن دوڑ کی بات نہ کر رہا تھا تو دوڑ میں جب آپ گرتے ہیں تو یہ گرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ گر گئے کوئی بھی گر سکتا ہے گرنا مطلب آپ down feel کر رہے ہیں آپ گر کے آپ کا decision آپ کا فیصلہ ہے کہ ہاں اب میں گر کے وہیں پہ پڑھا گرنا is not an option گر کے پڑے رہنا that's the personal choice تو کبھی کبھی down feel کرنا کہ آپ گر گئے کوئی بات اٹھنا personal choice یا پڑے رہنا personal choice گرنا is not a personal choice گرنا is gonna happen تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کبھی ایسی feeling ہو تو اس کو embrace کیجئے اس کو گلے سے لگائیے اور اس کو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں ایک انسان ابھائی ہوں down بھی feel کروں گا کوئی بات نہیں آج down feel کر رہا ہوں اس گھنٹے میں down feel کر رہا ہوں تو کوئی ایسا کام کیجئے جس سے آپ کی down feeling کی وجہ سے کوئی چیز create ہو جائے مجھے نہیں بتا کیا پتا آپ میں صدیقہ سب سے بڑا شاہد موجود مجھے نہیں بتا کیا پتا آپ کے اندر صدیقہ سب سے بڑا افسانہ نگار موجود ہے آپ کسی بھی افسان بھی جو افسانے لکھتے تھے ان کو اٹھا کے دیکھئی کی وجہ سے جو خون نکلا اس خون کی سیاہی بنا کے انہوں نے وہ افسانے لکھ دا جو کہ تاریخ رقم کر گئے آپ کے سامنے شیر و شائری کی بات کریں تو فیض ہیں اکبال ہیں غالب ہیں جالب ہیں آپ افسانوں کی بات کریں آپ مسلم تصنیف کی بات کریں تو اس میں منتو کا نام سر فیرست ہے اس میں کئی ایسے نام ہیں جن کو زمانے کی ایسی ایسی تھوکرے لگی ہوئی تھی کہ جو روح تھی وہ چھنی ہو چکی تھی اور اس روح سے خون نکلا تھا اور انہوں نے اس کو سیاہی بنا کے لفظوں میں پھرو کے زمانے در پہنچا بنا خیال رکی گا انشاءاللہ با جل دابس دوبارہ بلقات بود بنا شکری